اپنی جہاں پہ تحصیح بکھیں داران سے لگزاری سباؤں کہ اپنے ممبران کو اشارہ کر دیں تو اپنی جہاں پہ تحصیح بکھیں فاتحہ اللہ حول ولا قوتہ اللہ باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ نعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر الحمدللہ رب العالمین السلام والسلام وطہیتو والکرام علا محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین سیدنا ونبینا وشفیئ ذنوبنا وطبیب نفوسنا ابل قاسم محمد والہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لعنت اللہ علی آدائہم وقتلتہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وصخاوتہم وشجاعتہم مجمعین اما بعدو فقد قصہ سے لے کر جب سے یہ مجلس شروع ہوئی اب تک یہ انجمان حائم آتمی کا سلسلہ جاری اور ساری ہے رات بھر آپ بیدار رہے آپ کی نگاہ مجمع پہ تھی کہ کسیر لوگ نہیں تھے کم لوگ تھے لیکن میں آپ کی خدمت میں ایک تبلیغی پہلو پیش کر رہا ہوں مجمع نہیں دیکھا جاتا کیونکہ فاطمہ خلوص دیکھتی ہے دوسری چیز یہ چار آدمی ہو چار سو آدمی ہو آپ نے خلوص سے پرسا دیا اور آپ نے خلوص سے سنا یہی اگر زہرہ قبول کر لے تو مجمع کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اس کا عجر اس کا صلح شہزادی کے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا ظاہر سی بات ہے کہ رات بھر لوگوں کو سونا مبارک ہم کو ماتم کرنا عبادت کے صلح ملا اور ایسا صلح ملا کہ خود پردے والا امام بھی ہم سب پر نگاہ رکھ کر ہم سب کے لئے دعا دے رہا ہے لوگ کہتے ہیں کہ سرکار زمانہ بڑا خراب ہے زمانہ اچھا نہیں ہے بڑا پرخطر زمانہ ہے آپ کو زمانے سے ڈر نہیں لگتا یہ رات بھر شبیداریہ اور یہ پھر رات بھر جاگنا اور رات بھر یہ جلوس کرنا زمانہ بڑا خراب ہے سرکار زمانے سے آپ کو خوف نہیں آتا جملہ سنیں اور میں شاید کتنا بیدار مجمع ہے اور بہت مرے اعتبار ہے کہ آپ فضلات ضرور اس کا استقبال کریں گے میں نے کہا کہ زمانے سے وہ ڈرے جس کے پاس صرف زمانہ ہو توجہ نہیں فرما رہے آپ زمانے سے وہ ڈرے کہ جس کے پاس صرف زمانہ ہو خدا کا شکر ہے کہ ہمارے پاس زمانہ بھی ہے امام زمانہ بھی ہے یہ شرف ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ خود ہمارے پاس امام زمانہ بھی ہمارا وارث پردہ غیم میں آج بھی زندہ ہے آپ گھر سے نکلے کس لیے آئے کوئی نہ کوئی مقصد رہا ہوگا سہر ارشی بھائی نظامت کے لیے آئے ان کا بھی ایک مقصد رہا ہوگا گھر فرمائے میں کچھ کہنے جا رہا ہوں یہ زلجنہ اس لیے یہاں لائے گیا کہ اس کا بھی ایک مقصد ہے مومنین یہاں آئے ان کے بھی آنے کا ایک مقصد ہے یعنی ایک معمولی سا بچہ اگر گھر سے باہر نکلتا ہے تو اس کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے اب آپ سوچیں کہ فاطمہ کا لال بھی جب مدینہ چھوڑ کر کربلا جا رہا ہے تو اس کا مصدب کی کوئی نہ کوئی ایک مقصد ہے جملہ سنیں یعنی کوئی نہ کوئی ایک مقصد ہے میں بہت زیادہ فضائل کے وادیوں سے آپ کو گزارنا نہیں چاہتا مسائب تک آنا چاہتا ہوں غور فرمائے میں نے جو فقرہ پڑھا ہے سرکار کہ انما خرشتو لتلبیل اصلاح فی امت جدی فاطمہ کا لال فرما رہا ہے تمام وسیعتوں کو چھوڑ کر میں نے ایک ٹکڑا پیش کیا ہے جس میں فاطمہ کا لال ارشاد فرما رہا ہے کہ میں جو مدینہ سے نکلا نہ میرا مقصد فتنہ نہیں تھا میرا مقصد لڑائی و جھگڑے کا نہیں تھا میرا مقصد انتشار کا نہیں تھا میرا مقصد تو تھا انما خرشتو لتلبیل اصلاح فی امت جدی میرا مقصد مدینہ سے کربلا جانا تھا تاکہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کر سکوں اب اس جملے سے ایک بات تو ثابت ہو گئی نا اب اگر کوئی فتنہ کرتا ہوا ملا کوئی جھگڑا کرتا ہوا ملا دو بھائیوں کو واپس میں لڑاتا ہوا ملا سب کچھ ہو سکتا ہے حسینی نہیں ہو سکتا سالباد پڑے سب کچھ ہو سکتا ہے حسینی نہیں ہو سکتا یہ وسیعت ہے میں نکل رہا ہوں اپنے نانا کے دین کی حفاظت کے لئے اصلاح کے لئے گاؤں کا ایک آدمی وسیعت کرے عام آدمی وسیعت کرے اسی حساب سے وسیعت پر عمل کیا جاتا ہے میں تاریخ کے عنوان سے گفتگو کر رہا ہوں ادھر کی بات نہیں کر رہا ہوں مقصد حسین مدینے سے کربلہ جانے کا حسین کیوں نکلے وسیعت تھی وسیعت ایک آدمی کرے عام آدمی کرے تو اسی حساب سے وسیعت پر عمل کیا جاتا ہے خاص آدمی کرے اسی حساب سے اس کی بات پر عمل کیا جاتا ہے توجہ فرمائے ایک مشتہد کرے اسی حساب سے اس کی وسیعت پر عمل کیا جاتا ہے یعنی سارے باتوں کو سمیٹ کر کہوں موسی جیسا ہوگا اسی حساب سے وسیعت کا دائرہ وسیع ہوتا جائے گا اب اگر کوئی ملک کا بادشاہ وسیعت کرے تو اسی حساب سے اس کی وسیعت کا دائرہ بڑھ جائے گا اب اگر فاطمہ کلال وسیعت کر دے تمجہ فرمائے آپ اگر فاطمہ کلال وسیعت کر دے تو اسی حساب سے وسیعت کا دائرہ بڑھتا چلا جائے گا آپ سنیں یہاں سے فاطمہ کلال مدینہ سے کربلا جا رہا ہے میں کہوں گا ہے فاطمہ کلال تبجھو چاہتا ہوں مولائیوں کا مجمع ہے یہ مولانی حیدر کررار کا مجمع ہے رات تو آپ نے گزار دیا لیکن ہماری مجلس و شبہ داری اس وقت تک میراج نہیں پہنچتی جب تک کہ مسجد کی مناروں سے حیالہ خیریل عمل کی صدا نہ آ جائے صدا نہ آ جائے فاطمہ کلال کربلا جا رہا ہے میں کہوں گا ہے فاطمہ کلال آپ کربلا جا رہے ہو کہا ہاں میں نے کہا کربلا جا رہے ہو تو مجمع بھی ساتھ لیتے جاؤ فوج بھی ساتھ لیتے جاؤ نہیں غور فرما رہے ہیں آپ مجمع تو لے لیجئے کربلا تیار کرنا ہے آپ کو کربلا بنانا ہے تو فاطمہ کے لال نے آواز دیا کہ کبھی بھی آل محمد کو مجمع کام نہیں آیا آئے آئے توجہ نہیں فرمایا کبھی بھی آل محمد کے یہ مجمع کام نہیں آیا چاہے وہ غدیر کا مجمع ہو چاہے رسول کی وفات پر کہ پورا مدینہ بھرا تھا لیکن محمد کے جنازے میں چند لوگ بھی تھے اس کا مطلب کی مجمع پر بھروسہ نہ کرو فاطمہ کے لال نے کہا کم ہو میرے ساتھ مگر حسینی ہو یعنی ایک بچے سے پوچھوں کی مولا کا قاتل کون آپ کہیں گے کی عبد الرحمن بن ملجم اما یہ تو پتا کرو تاریخ میں عبد الرحمن بن ملجم کو خریدا کس نے آئے آئے توجہ نہیں فرمایا خریدا کس نے یہ بکا کتنے پر جودہ بن عشاس قاتلہ ضرور ہے مولا حسن کی لیکن تاریخ میں یہ بھی پڑھنا پڑے گا زہر پہنچانے والا کون تھا لیکن فاطمہ کے لال نے اسی کربلا میں جہاد کر کے بتایا کہ اب تک کی جو جنگیں ہوتی تھی قتل کوئی کرتا تھا پکڑا کوئی جاتا تھا کیوں اس لیے کہ قاتل مسلمان کی بھیڑ میں کھو جاتا تھا مسلمان کی بھیڑ میں قاتل کھو جاتا تھا گرفتار جودہ ہوتی تھی گرفتار عبد الرحمن بن ملجم ہوتا تھا فاطمہ کے لال نے کربلا میں جہادیں کربلا کر کے بتایا دنیا والے آؤ دیکھو میں تمہیں بتاؤں گا کہ فاطمہ کا قاتل کون ہے میرے بابا کا قاتل کون تھا میرے بھائی کا قاتل کون تھا اس کا مطلب کہ یہ کربلا بنقاب چہروں سے نقاب کھیچنے کا نام ہے مولا حسین نے سارے قاتلوں کے چہرے سے نقاب ہٹا دیا اور سب سے بڑا مقصد یہی تھا گفتگو بہت تھی اس مولا حسین کے فقرے پر لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ تقریر کافی آگے تک چلی جائے آپ بیٹھے ہو گھر چھوڑ کر آپ آئے ہو ببر کھا جب صبح ہوگی تو جس بہن کا بھائی یہاں آیا ہے الویدائی تقریر ہے نا دو سال تک پابندی لگی تھی نا آپ کی کسک دل میں تھی نا کہ زہرہ کے لال کو رونے کا وقت تو نہیں مل رہا ہے نا دو سال تک آپ پر بینڈ لگا ہوا تھا کہ مجمع نہ ہو لیکن اللہ نے ایک موقع دیا ہے کہ آپ فاطمہ کے لال پر رونے کا تو یہ موقع آپ اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیجی ازاداروں گھر سے یہ انجمن ازائے حسین شاگن سے آئی ہے ازاداریہ اور باقی انجمنیں آئی ہے دہیاور سے آئی ہے جلال پور سے آئی ہے رنوں کے مومنین آئے ہیں مائے بہنیں آئی ہیں لیکن ایک نفسیاتی بات پڑھ رہا ہوں ہر کوئی اس میں کسی بہن کا بھائی بھی ہے باپ بھی آیا ہوگا تو بیٹی انتظار کر رہی ہوگی کہ صبح ہو رہی ہے شاید جلوس اب اختتام پر ہو اب میرا بھائی جب صبح ہوگا تو میرا بھائی آ جائے گا بیٹی بھی انتظار کر رہی ہوگی کہ میرا باپ گیا ہے جلوس میں اب صبح ہوگی تو میرا باپ بھی آ جائے گا لیکن ہائے رے سغرہ جزاک اللہ ماشاءاللہ رونے کا حق ہے فاطمہ کلال کو پرسہ دینے کہا کہ یہی ہے جزاک اللہ آوازیں بلند ہیں لیکن جب صبح ہو جائے گی نا تو بھائی بہن سے جا کر ملے گا باپ جا کے بیٹی سے ملاقات کر لے گا نا لیکن آئے رے سغرہ کے سامنے یہ پورا گھر کربلا جا رہا ہے سغرہ کبھی اس دیوار سے اپنا سر تکرا رہی ہے کبھی اس دیوار سے اپنا سر تکرا کے کہتی ہے اے بابا مجھے بھی لے چلو جزاک اللہ ماشاءاللہ آپ کی آوازیں گریہ بلند ہیں مولا ان کو کوئی کمی نہ دے ان کے رزقوں میں اضافہ کر کے جن کے اولاد ہو میرے اللہ ان کو سرات مستقیم پر رکھ جو بے اولاد ہیں اس مجلس اور مسائب کے توفائل میں جو دور دراز سے انجمن ہے دور دراز سے مومنین و مومنات آئے ہیں ان کو اللہ ہر بیماری و بلہ سے محفوظ رکھے بس دو جملے سنیں مجلس تمام کر رہا ہوں آوازیں گریہ بلند ہو گئی راوی بیان کرتا ہے اے کلیجے پہ ہاتھ رکھ اس مسائب کو سننا اس لیے کہ قیامت کا مسائب پڑھنے جا رہا ہوں اے ازادارو راوی بیان کرتا ہے کہ جب فاطمہ کلال جب رات گزر گئی تو ایک مرتبہ رسول کی قبر پر گیا اور بھائی حسن کی قبر پر گئے ماں کی قبر پر گئے لیکن جو میں منظر کھائچ رہا ہوں اس سمات فرمائے راوی کہتا ہے کہ جب وہ فاطمہ کلال رسول کی قبر پر گیا تو جیسے ایک شہزادہ بادشاہ کے پاس جا رہا ہو جب امام حسن کی قبر پر گئے تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ایک سلطان ایک سلطان کے پاس جا رہا ہے لیکن جب فاطمہ کی قبر پر حسین گئے جیسے کوئی چھوٹا بچہ جزاک اللہ جزاک اللہ ماتم کرو ازادارو گریہ کرو یہ بہت عجیب منظر مولا حسین کے لئے جزاکم اللہ خیر الجزا راوی بیان کرتا ہے کہ ماں کی قبر پر حسین ایسے گئے کہ جیسے ایک چھوٹا سا بچہ بہت دینوں سے ماں سے بچھڑا ہوا ہو ارے قبر کے پاس جا کر قبر کے دونوں کناروں کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے سینے کو قبر سے کلیجے سے لگا کر کہا امام خدا حافظ قبر فاطمہ سے آواز آئی الویدہ حسین جا حسین میرے لال عباس کو بھیجو حسین آئے بھئی عباس ماں نے آپ کو یاد کیا ہے عزادارو پائیتی جانبا کر عباس جیسا شیر دلاور بیٹھ گیا پائیتی بیٹھ کر کہتا ہے زہرہ آپ کا بیٹا عباس آ گیا قبر سے آواز آئی اے عباس غربت میں دیکھنا حسین کا خیال رکھنا جزاکم اللہ خیر الجزا حاضر دارو زہرہ کا لال جدہ ہوا قبر سے اٹھا راوی بیان کرتا ہے کہ میں تھوڑا سا اور قریب گیا کہ ساری تیاریاں ہو رہی تھی میں نے ایک منظر دیکھا عزادارو اللہ آپ کی بہنوں کو سلامت رکھے بن بھائی کے بہن کو اچھا نہیں لگتا جس گھر میں بہنیں نہ ہو وہ گھر اچھا نہیں لگتا یہ تصور کر کے آپ روئے عزادارو اور ان جلوس میں شرکت کرنے والے دامے درمے سخنے جتنے بھی حصہ لیے گئے اللہ ان سب کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے عزادارو راوی بیان کرتا ہے کہ میں مدینہ کی گلی سے گزر رہا تھا ایک مرتبہ مجھے ایسا حساس ہوا کہ جیسے اس مدینہ میں کوئی محل بنی حاشی میں ہے نہیں قریب گیا تو ایک بزرگوں سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ جو مدینہ تھا یہ مدینہ عجیب و غریب نظر آ رہا ہے کیسا نظر آ رہا تھا پتہ ہے آشور کے دن آپ کو کہنا نہیں پڑتا کہ آج آشور کا دن ہے کیونکہ جس گھر میں دیکھئے اداسی رہتی جس گھر میں دیکھئے لگتا ہے کہ جنازہ ابھی نکلا ہے آشور کے دن کا منظر کیسا رہتا ہے آپ تو خود تصور کرتے ہیں لیکن اے عزادارو ایک بزرگوں نے کہا کہ کس کو پوچھ رہے ہو کہا میں فاطمہ کے لال کو پوچھ رہا ہوں کہا جان مدینہ مدینہ چھوڑ رہا ہے عزادارو اب مدینہ ویران ہو رہا ہے سنیں عزادارو ایک مرتبہ عزادارو راوی نے ایک منظر دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہے جو نظارہ کر رہا ہے محملے تیار نظارہ کر رہا ہے کہ اس محمل پر یہ بی بی ہے ام کلسوم ہے رقیہ ہے رباب ہے ساری محملے تیار کہا میں منظر دیکھ رہا تھا کہ ایک کرسی پر ایک شخصیت بیٹھی ہے شخصیت کے دائنی جانب ایک جوان کھڑا ہے بائنی جانب بھی ایک جوان کھڑا ہے اور اپنی کمر میں تلوار لٹکائے ہوئے ہیں کہا میں اس منظر کو دیکھ رہا تھا اس یسنا میں میں نے ایک منظر دیکھا کہ ایک گھر کا دروازہ کھلا ایک در کا دروازہ کھلا جیسے ہی کھلا تو میں نے دیکھا کہ اونٹ کچھ دور کھڑے تھے ایک ایک بی بی سوار ہو رہی تھی ایک جوان تھا جو پردہ کھیچ رہا تھا اور ایک شخص تھا جو بٹھا رہا تھا کہا ساری بی بییاں بیٹھ گئی کہا میں یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ میں نے ایک مرتبہ ایک عجیب و غریب منظر دیکھا کہ آخر میں ایک بی بی جب باہر نکل رہی تھی تو وہ بزرگ بھی کرسی سے اٹھ گئے وہ بزرگ بھی کرسی سے اٹھ گئے میں نے قریب جا کر دیکھا کہ یہ کون بی بی ہے جو بزرگوں اٹھ گئے کارے معلوم نہیں علی کی بڑی بیٹی زینب نکل رہی ہے یہ ہماری ہیں آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں نہ تصور کر کہ ابھی تک میں دیکھ رہا تھا جتنی بی بیاں سوار ہو رہی تھی یہ بزرگوں اپنی جگہ بیٹھے رہے لیکن جیسے ہی وہ بی بی باہر نکلی یہ بزرگ بھی اٹھے دائنی جانب سے ایک جوان نے پردہ کھیچا اور ایک جوان زانو ہو کر بیٹھ گیا اس بی بی کا قدم اپنے قدم پر رکھا اور یہ جو شخص کرسی پر بیٹھا تھا یہ بازو پکڑ کر محمل میں سوار کیا جزاک اللہ ماشاءاللہ یہ رونے کا حق ہے ازادارو آخری جملہ سنے اور جب جب بھی یاد کریے گا تو روئیے گا ازادارو ساری بی بیاں سوار ہو گئی میری ماں و بہنوں کلیجے پر ہاتھ رکھ لینا اور ازادارو آخری جملے کو سن لینا اور اپنے حق میں دعا کرنا کیونکہ جو آسو آنکھ سے نکلے مسائب حسین میں اللہ اس وقت کی دعا کو رد نہیں کرتا ازادارو آپ کو سلامت رکھے فاطمہ کے اجلے ہوئے گھر کا واسطہ اکبر کی جوانی کا واسطہ جب ساری محملے تیار ہو گئی تو ایک مرتبہ فاطمہ کا لال قریب محملے زینب آیا زینب کے اونٹ کے قریب آیا ایک مرتبہ فاطمہ کے لال نے کہا زینب اے میری بغین کیا آپ سفر کریں چلنے کی تیاری کرے بہن زینب نے پردہ ہٹا کر کبھی ادھر دیکھا کبھی ادھر دیکھا کہا نہیں بھائیہ ابھی نہیں جملہ سنے ازادارو آخری فکرہ ایک مرتبہ کہا بہن چلے زینب نے دائنی طرف دیکھا بائی طرف دیکھا پردہ ہٹا کر کہا نہیں بھائیہ ابھی نہ چلیے گا کہا کیوں بہن کہا دیکھو سب تو نظر آ رہے ہیں میرا باس کہاں ہے جزاک اللہ جزاک اللہ کہا میرا باس کہاں ہے اے ازادارو جملہ سنے کہا میرا باس کہاں ہے میرا باس کہاں ہے میرا باس کہاں ہے ایک مرتبہ حسین نے دونوں اگلیوں کا اشارہ کیا تو کیا دیکھا کہ مدینہ کے باہر اب باس کھلے ہو کر کہہ رہے ہیں اے مدینہ کے راستے سے آنے والوں اپنا راستہ بدل دو میری شہزادی آ رہی ہے میری شہزادی اس راستے سے گزر رہی ہے اب سمجھ میں آیا جب گیارہ محرم کو قافلہ چلا تو ایک مرتبہ فرات کا روح کر کے زینب نے یہی فقرہ کہا تھا کس شان سے لائے تھے اب باس اب اسی ہاتھوں میں رسن و بدھی ہے اب باس کا لاشہ تڑپا شہزادی معاف کرنا موت نے مجبور کر دیا و غربتہ و حسینہ و مظلومہ آپ ازراز سے گزارش ہے جیسا کی یہ قبرستان بھی ادھری ہے ایک مرتبہ سورہ علحمدتی مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر خصوصاً ابرار حسین مرہوم ابن علیم اللہ خام مرہوم کی روح کو اور خصوصاً اس ببرکہ میں جتنے مومنین اس سال دو سال کے اندر اللہ کو پیارے ہو گئے ان سب کی ارواح کے لیے اور دیگر مومنین و مومنات کے لیے آپ ازراز ایک سورہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ توشید کی تلاوت فرما کر اس سال سباکر